جی محمد عمران جب ریسکیو کیا جائے گا افراد کو شیئر لیفٹ میں سے نکالا جائے گا اس صورت میں بھی اگر شیئر لیفٹ ڈی سٹیبلائز ہوتی ہے تو اس حصے میں کیا صورتحال بنیں گی پھر اس وقت کی صورتحال تو اس وقت نہیں کہا جا سکتا کہ کیا اس وقت صورتحال بنیں گی لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیلیکاپٹر اس وقت جو لیفٹ ہے اس کے اوپر جتنی ہائٹ پہ ہے وہ سٹیبل ہے اور اس ہیلیکاپٹر کا جو ائر پریشر ہے وہ نیچے لیفٹ کے اوپر نہیں آرہا اس کو ڈی سٹیبلائز نہیں کر رہا اور بڑی سکسیسفولی جو پہلا مرحلہ تھا کو کھانے پینے کی چیزیں اور اس کے ساتھ پانی جو وہاں پہ پہ پہنچانا تھا وہ پہنچایا گیا ہے تو ابھی تک جو ہے وہ جو اگر ہم اب تک کی بات کریں تو ابھی تک کی جو سیچویشن ہے اس آپریشن کی اس آپریشن جو ہے آپریشن جو ہے وہ اب تک بڑے بہتر انداز میں کیا جا رہا ہے اچھا عمران یہ بتائے گا کہ صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال اور بچے یقینین طور پر بچوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں بچوں کی حالت ہم نے غیر ہوتی ہوئی بھی دیکھی یہ بتائے گا کہ اب تک جو کوشش کی گئی ہے اور خوراک کے پانی پہنچایا گیا ہے کھانا اس کے لامے کیا پہنچایا گیا ہے بچوں کو اس حوالے سے تو کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آسکیں کہ کیا کھانے بینے کی ایشیاں ان کو اس حوالے سے پہنچائی گئی ہے یقین جو بھی ہیں وہ جو ضروری آئیٹمز ہوں گی وہ ان کو دی گئی ہوں گی کہ صبح سے بچے اور اس آتا جو ہیں وہ اس لیفٹ کے اندر موجود ہیں اور بنیادی طور پر وہ پہنچانے کا جو مقصد ہے کہ ان کو اس ٹرامے سے نکالنا ہے بچوں کو ٹرامے سے نکالنا ہے امران ہماری ساتھ ہی موجود رہے گا